جنہاں بھیم جنہاں بھیم جنہاں بھیم دکٹر پی آر امیت کا ہمارے بیچ میں والمکی کومیٹی کے بہت سارے لوگ اپستیت ہیں ہمارے بیچ میں راشتہ صفائی کرمچاری آر کے پورے سدسے ویجے کمار جی دلی پردیش کے وائس پریزیڈنٹ سی سیل کے بھائی سنیل تاور جی سبھی لوگ ہمارے بیچ میں اپستیت ہیں بابا ساپ کے پنیر رمانے دیوست پر اور میں چاہتا ہوں سنیل جی بتائیں تھوڑا بابا ساپ کے بارے میں آپ لوگ سبھی اکٹھا ہوئے کیا دشا دینا چاہتے ہو سماج کو اکٹھا ہوگے سماج کے آپ بدھی جی بھی لوگ ہو راشتہ صفائی کرمچاری آیوگ کے پورے سدسے بھائی ویجے جی بھی ہیں حریرہ مسود صاحب جو ویجے جی سے پہلے سدسے رہے آیوگ کے کیا دشا دینا چاہتے ہو سماج کو بابا ساپ کے پرنیرمان دیوست پر اکٹھا ہوگے کیا دشا دینا چاہتے ہو دیکھیں سب سے پہلے جائے بھیم آج بابا ساپ کا پرنیرمان دیوست ہے سکسٹی تھری ایئرز ہو گئے ہیں بابا ساپ کو آج جو ان کا پرنیرمان دیوست ہے بابا ساپ نے ہمیشہ دلیتوں جو ایک جن سے لوگ بات کرنا نہیں چاہتے تھے جن سے لوگ جن کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے بابا ساپ نے آج ہم سب کو ایک سمان جینے کا عدیقار دیا ہمارے بچوں کو آپ کو ہمیں آج ہم یہ چینل چلا رہے ہیں یہ سب بابا ساپ کی دین ہے نہیں تو یہ چینل ایک بڑے ادیوک پتی چلاتے تھے کبھی آج ہم سب لوگ ان کے مادیم سے یہ چینل چل رہا ہے کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے ہمارے بچے آج بڑے اچھے سکولوں میں پڑھ بھی رہے ہیں تو بابا ساپ نے یہی ہمیں میسیج دیا تھا یہی انہوں نے اس قوم کو سمجھایا تھا کہ خود بھی پڑھو اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ اچھے کارم کرو اچھے کارے سے آگے بڑھو اور اپنے سب ہی ساتھیوں کو آگے بھی بڑھاؤ تو بابا ساپ کو ہم جتنا پڑھیں گے جتنا بابا ساپ کے بارے میں ہم جانیں گے اتنا کم ہے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بابا ساپ کے بارے میں جتنی ہم لوگوں کے پاس جانکاریاں ہیں جتنا ہم لوگ جانتے ہیں ہم کو ان کو سب کو شیئر کرنا چاہیے بابا صاحب کے وچاروں کو آگے بڑھانا چاہیے اور بابا صاحب کے جو صدحانتے ہیں ان کو جن جن تک پہنچانا چاہیے بابا صاحب کے بارے ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں ہم چاہیں گے کہ چوڑی صاحب دو شب بابا صاحب کے 63 پری نرمان دیوز فیر بولی سوپر تھم بابا صاحب کے 63 پری نرمان دیوز کے اوسر پر میں شردانجی سروپ ان کے پرم پیارے نارے کو یہاں ریپیٹ کرتا ہوں جائے بیم اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو مانو جاتی کے لیے کیا ہے دلیش شب سے جوڑنا تو ایک ان کے ساتھ شاید یہ سارتکتہ نہیں ہے انہوں نے سمست مانو جاتی کے لیے ان غریب کچھلے لوگوں کے لیے کیا جہاں انہیں سمانتہ کے عدیقار سے جو ونچی تھے انہیں سمانتہ کا عدیقار دلائیا اور اس میں بھی بہت ساری ایسی انہوں نے جاتیاں اپ جاتیوں کو سملت کر دیا محلاؤں کے لیے وشیش روپ سے ان کا ایک کنٹریبوشن رہا جہاں انہوں نے ان کو ان عوستہوں سے جھڑنے پر جسے کہ ہمیں شاید اس سمیے میں ہم سوچتے ہوئے بھی کہتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو لاج لجا شرم آتی تھی کہ گرب ہستہ اس گرب ہستہ میں ان کے اس پیرٹ کو ان لوگوں نے شرم کی شینی سے الگ رکھا اور گرب سے پہلے اور گرب کے پششات انہوں نے تین تین مہینے کا اوقاش ان کے لیے ویدھانک روپ سے یہ دلوائیا جو بہت بڑی اپلپدی تھی اور ہم لوگ جو جیوان ستر کوئی نمتر ستر کو چھوٹے تھے انہوں نے ہمیں سامانتہ ادھگار دلائیا آج اسی ادھگار کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو سکشم یا سب بھی ہیں کہنے کے حق دار بنتے ہیں ہمیں انیکو انیکو ادھگار پرابت ہیں چاہے وہ سکشا کا ہو ساماجی کو دھارمی کو راجنیتی کو وہ سمجھت ادھگار ہمیں جدی پرابت ہیں تو ہمیں ہمارے سویدھان کے انروپ ہمارے سویدھان کے انوصار پرابت ہیں جس کے رچنا کا جس کے لیکھا جس کے سمرپنک جو کیا وہ بابا صاحب امیٹ کرنی جی نے اس میں لکھا اس کے لیے ہم ان کے آبھار ہی ہیں اور انہیں نمن کرتے ہیں سیکڑوں لاکھو بار نمن کرتے ہیں جائے بھیم چودری صاحب چھے دسمبر کو ہی باوری مجید گرانا چھے دسمبر کو ہی بھارت بند کا اعلان کرنا یہ کیا درساتا ہے یہ سہی مانو میں ایک راجنیتک چال ہے جو کی بابا صاحب کے اس بڑے ہوئے قد کو وشو قد کو کہیں دھومی کرنے کی کوشش کی جاری ہے راجنیتک روپ سے کیونکہ آج وشو کے ہم پچانوے پرتیشت لوگ جو دلی تھے بھارت ورش میں وہ سب بابا صاحب کے پرتیش سمرپیت ہونے لگی ہیں ایک کچھٹ ہونے لگی ہیں ان کو اپنانے لگی ہیں ان کے آدرشوں کو جاننے لگی ہیں تو کہیں ان کو بٹھکھراؤ لانے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ شنے شنے دھیرے دھیرے بابا صاحب کی کھاتی کو کم سے کم کیا جائے اور وہ تین پرتیشت لوگ جو آج بھی بھارت وش کے اوپر راج کر رہے ہیں وہ اپنے ادھیپتے کو بنائے رکھیں میں ایک سوال ویجیزی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی الور کی ایک سبا میں یوپے کے مکہ منتری مانینیے سری یوگی جی نے کہا کہ ہنومان جی دلیت تھے کیا یہ ایک سوچی سمجھے ساجیز نہیں ہیں کہ جو لوگ بابا صاحب کی طرف جا رہے تھے ان کو ہٹا کے بھگوانوں کی طرف لا دیا جائے ویجی جی دیکھیں بہت اچھی بات پرسند کیا اور ہمیں اس بات کا گھراب بھی محسوس کرنا چاہیے کہ کسی مکہ منتری نے اگر ہمارے کو کہا ہے کہ ہنومان جی دلیت تھے تو مکہ منتری جی سے میں کہوں گا کہ پہلے دلی کے ہنومان مندر میں کافی سارے دلیتوں کو لے آکر دلیت پندیت بٹھا دیجئے اور یودہ کے اندر جہاں بالمکی مندر ہے وہ ہنومان مندر ہے وہاں کے لوگوں کو لے آکر بالمکیوں کو دلیتوں کو لے آکر اور وہاں پندت بنا دیجئے دلیت تو تو میں مانوں مکہ منتری جی کہ آپ جو بات کریں ست کریں اور نہیں تو اس کے اندر بھی راجنیتی کی چال ہے یہ سوائے ووٹ کی راجنیتی کرنا چھوڑ دو جس پرکار آپ نے جو چولہ پہنا ہے وہ چولہ تو مندر میں بیٹھ کے یہ اچھا لگتا ہے اس چولے کا جو کام ہے سادو سنتوں کا کام ہے وہ مندر کا کام ہے اور ہنومان جی ہمارے بنائے میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے سب سے بڑی اچھی بات ہوگی کہ جہاں دلیتوں کو مندر میں جانے سے روکا جاتا ہے یو پی کے اندر جانے کہ آپ مکھے منتری ہیں تو وہاں پہلے اگر آپ میں دم ہے اور سچے اپنے مات پتا کیا گا پتر ہیں تو دلیتوں کو ساتھ لیا گے کہا ہے کہ میں آپ کو کیونکہ آپ وہاں کے مکھیا ہے کہ میں آپ کو ادھکار دلاتا ہوں اور مندر میں آپ کو پندت بناتا ہوں دلیتوں کو میں تب مانوں گا مکھے منتری یہ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے بیچ میں پورو سدر سے راشتہ صفائی کرمچارہ حریرام سود صاحب ہیں دو شب حریرام سود صاحب ہیں آج بابا صاحب کے مہا پری نیوان دیس پر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آج بھی دلیت سماج کے پرتی لوگوں کی بھاونہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جب تک ان کا مند صاف نہیں ہوگا کئی ادھکاری آج سرکار دوارہ بابا صاحب کا مہا پری نیوان دیوس اور بابا صاحب کی جہنتی منائی جاتی ہے سرکاری طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ادھکاری اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں اور وہ مجبوری ہو کے آتے ہیں اور انہیں کچھ بابا صاحب کے بارے میں آج بھی انہیں کسی طرح کی نولیج نہیں ہوتی وہ لکھوا کے لاتے ہیں کہ مجھے کیا بولنا ہے بابا صاحب کے بارے میں کیا تو اس سے گیات ہوتا ہے کہ بابا صاحب کے پرتی ان کی سچی سردھانجلی نہیں ہے کیونکہ اگر سچی سردھانجلی ہوتی تو دلیت سماج کے لیے وہ کچھ سوچ سے آج بھی ہمارا پرموشن ریزرویشن اور ہماری سرکاری نوکریوں میں آج بھی بہت ساری ارچانے آتی ہیں جہاں ہمیں اس کے لیے لڑنا پڑتا ہے تب کہیں آج بھی جب پتہ لگتا ہے کہ یہ سڑھول کاست ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اچھی نگسے ایون ادھیکاریوں کو بھی اچھی نگسے نہیں دیکھتے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوٹے کا آدمی ہے تو جب تک یہ بھاونا ختم نہیں ہوگی تب تک ہم میں سمجھتا ہوں ترقی نہیں ہو پائے گی اور ہمیں بابا صاحب کے بتائے راستے پر کی سماج میں شکشہ کا ابھاو ہے جب تک شکشت نہیں ہوگا تب تک ہمیں راجنیتی میں اور پرشاشن میں باغے داری نہیں مل سکے گی اس لئے اس موقع پر ہماری سچی سردانجلی یہ ہی ہوگی کہ ہمیں شکشت اور بننا چاہیے اور اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی سکشہ دیں جس سے سماج ترقی کرے جائے بھیم جائے بھائے سرکاری کارلوں میں ہر نیتاؤں کی فوٹو مل جاتی لیکن بابا صاحب کی نہیں ملتی ایسا کیوں دیکھو میں ابھی ابھی کی بات بتا رہا ہوں پیچھلی بار بھی ہمارے بڑو دو ہوس میں ایک وہاں پر سب ہی کی فوٹو لگی گاندی جی کی لگی اور پرائیم منسٹر کی لگی تو ہم نے ان سے کہا کہ یہ اس طرح کی آپ کی بھاونا کیوں ہے تو دوسرے دینی انہوں نے کہا سوری اور ہم نے ابھی ایک واقعہ ہوگا ہے دلی ڈیویین میں ریلوے میں وہاں پر ایک لڑکے نے وہاں پر بابا صاحب کی جہنتی منا رہے تھے تو انہوں نے جہنتی کے لئے انہوں نے کہا اس فوٹو کو یار میں ہی لگا دو تو انہوں نے یار میں نہ لگا کہ اس کو فوٹو کو فار دیا گیا تھا جیسا کی کل وہ میرے پاس آیا اور اس کے خلاف انہوں نے دنیا بھر کی کار روائی کری تو میں سمجھتا ہوں جب تک آپ ان کی مانسی نہیں بدلے گی تب تک ہم لوگ ترقی نہیں کریں آج بھی ان کی مانسکتہ منوادی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ سماج ترقی کر سکے یہ کوٹو پھار نہ یا مورتی ان کی توڑ نہ ہاتھ توڑ نہ مورتیوں کا یہ کئی دلیت سماج کمجوری تو نہیں ہے ہم لوگ اپس میں ایک جھوٹ ہو کر رہتے ہیں پر وہ موقع دیکھ اگر وہ کمپلین بھی کرتا ہے ہمارا آدمی تو ادھیکاری اس ہی کا فیور لیتے ہیں جنرل کمیٹی کا ہمارے لوگوں کو اور چار سیٹ وغیرہ دے دیتے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے تو اس کے لئے انکواری کی جاتی ہے ایسے موقع پر ہمارا اپنا آدمی انکواری مجھے بولنے کا موقع دیا یہاں پر آئے ہوئے سبی ویکتی وں میں بہت دھنیوا دیتا ہوں ساتھی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گے بابا صاحب وہ سخشیت ہے ہم نے انکو دیکھا نہیں لیکن آج میں گرب سے کہتا ہوں وہ ہمارے بیچ ایسے ویکتی آئے تھے جو جن کی کتابیں پڑھ کر یہ لوگ آئی پی بن گئے تو وہ سخشیت کیا ہوں گی ساکش دیوتا ہے بھگوان ہے جو لوگ آج جیسے آپ نے کوششن کیا تھا جو لوگ چاہتے ہیں کہ بابا صاحب کا نام نہ لیے جائے وہ ہاتھ توڑ دیتے ان کی مورتیوں کے اوپر جو کرتے ہیں چھوٹی مانسکتہ ہیں کیونکہ آج آدھونی یوگ میں لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں تو وہ ان کی ستہ ہاتھ سے جا رہی ہے اس لیے لوگ ایسا کر رہے ہیں چھوٹی مانسکتہ والی بات ہے ساتھی ہمارے بچے ہیں سکس ستر پر ہمیں کام کرنا چاہیے جس طریقے سے ہم اپنے بچے کو سکول ہو کی کتاب پڑھ پڑھ ہم بابا ساتھ ہمارے چپٹر چاہیے تاکہ آنے والے سوئے میں آگے بڑھنے پروتسان ملیں اور کتاب پڑھ پڑھ جائیں گے کوئی روک نہیں پائے گا کوئی شوشن نہیں کر پائے گا ساتھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری منو منو وادی لوگ جو ہمارے ہیں وہ مہیلاو کو سممان نہیں کرتے تھے تو بابا صاحب نے ان کو عدھکار دیا تھا ورڈ کا عدھکار بھی مہیلاو کو بابا صاحب کے دوارہ ہی ملا گیا تھا اور ستھی پرثا سے بچاؤ بھی بابا کو نہیں مانتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں بابا صاحب نے ہر ایک work کے لئے جو ہمارا سویدھان بنایا ہے ہر ایک work کے لئے برابر کا حصہ رکھا گیا ہے لیکن کچھ اب ہم آگے جائیں گے بابا صاحب کو ہم ایسی مانیں گے جائے بھی جائے بار نمشکار میں سنی لنجانا جاغو سماج چینل میں آپ کا سواغت کرتا ہوں اور خوش خبر بھی ہمارے ساتھ ہے آج ہم چرچہ کریں آدhikاروں کی ہمارے ساتھ میں ہے ستیش کمار سر بتائیے کیا آج سرکاروں میں دلیت کو ایک ادhikار جو ان کو مل رہا ہے سمان ادhikار جو ہوتا ہے وہ مل رہا ہے ان کو میں اکھل بھارتی امبیڈ کا نیشن پریزیڈنٹ ستیش کمار ٹانک آج چھ دیسمبر کو ڈاکٹر بھیم راو امبیڈ جی پرنام دیوش کے آج کے دن بتانا چاہتا ہوں کہ دلیت کو جو سمان ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا جیسے آج کو کو کوٹا نہیں دیا جارہا اگر کوئی آئیس ہمارا دلیت پہنچ جاتا ہے اس کو پیچھے کر دیا جاتا آپ سینٹر میں دیکھ کتنے آئیے امبیٹ گر جی نے جو سمیدھان لکھا تھا سب کو برابر دین کا عدی کار رکھا تھا مگر آپ نے دی ہے مگر کرسی پہ اس کی فوٹو نہیں لگانا چاہتے آج انہوں کی مجبوریہ ہیں کہ اچھ جاتی یہ لوگ کتنے لوگوں نے سردانجلی سبا رکھی کتنے لوگوں نے سرکار رکھی اور دوسرے دیپارٹمنٹ نے کیوں نہیں رکھی ہم آج کے دن یہ کہنا چاہیں گے دلیت اگر ایک ہو جائے تو ہم ان لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں ہماری سنکیہ کیا ہے پھر بھی ہمارے پر راج کر رہے آج ہم جائے بھیم کے نارے کے ساتھ ہی سکشہ سکشہ پہ مجبوطی لے سب سے سکشہ دے بہن بیٹیوں کو بلات کار جو ہوتے ہیں دلیتوں پر اس کو روکا جائے ہمارے سفائی کرم چاری کو سیلری بھی دی جاتی ہم اس پہ دیکھا جائے ٹھیکے داری پر تھا کو روکا جائے اور سیلروں میں دیت ہو رہی ہے سکشہ اب یان کے اوپر آپ نے دیکھا ہزار کرو روپے برباد کر دیا جائے سیلروں میں ہمارے سفائی کرم چاری مر رہے ہیں اس پہ کوئی دہان نہیں دی رہا جائے بھی یہ تھے ہمارے ساتھ ساتھی 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 جنہوں نے بڑے بینرمتہ کے ساتھ بتایا کہ آج سمان ادھکار ابھی نہیں ہے سیٹ پر تو بٹھا دیا جاتا ہے لیکن ان کو درجہ وہ نہیں دیا جاتا جی میں سنی لنجانہ جاگو سما چنل آپ کا اپنا چنل اسے لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سسکرائب آوش کریں دھنیواد